رات کے وقت اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب تحجید میں اٹھتے تو آسمان کی طرف غور کرتے فکر کرتے اس کو ایک غائرانہ نظر سے اس کو دیکھتے عبرت والی نگاہ سے اس کو دیکھتے مفکرانہ نظر سے اس کو دیکھتے تو اس آیت کی تلاوت کرتے جب بھی رات میں اٹھتے تحجید کے لئے اٹھتے کہتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی پائدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو عقل مند ہیں ثم پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قوم کھڑے ہو گئے بہت ہی اچھے طریقے سے وضو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید پڑھیں تُمَّ اَغْدَنَ بِلَال پھر بِلَال اللہ علیہ وسلم کی سورے کی آزان سنائے دیئے معلوم ہوا کہ تحجید اس وقت پڑھنا چاہیے کہ ہماری تحجید ختم ہو تو فجر کی آزان سنائے دینا چاہیے اس کا احتمام ہو اور اکثر سوالات آتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا ہم گیارہ بارہ بجے ہی تحجید پڑھ کے سو جائے اگر اٹھنا نہ ہو نہیں تحجید کا وقت ہی وہ وقت ہے جو سہر کا وقت ہے جب ہم سہری کرتے ہیں وہ اصل وقت ہے اسی وقت اٹھا جائے بھیلے اس کے لئے سوئے ہو یا نہ سوئے ہو اصل وقت ہے اور جب ہم متحجد ادا کریں ختم ہو تو اس وقت فجر کا وقت شروع ہونا چاہیے بلکل اسی طرح سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہی باتیں ہاں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رقات نماز پڑی ہے کون سے یہ فجر کی دو رقات سنت ہے پھر آپ صلی اللہ سبح باہر نکلے حجری کے معلوم گートگر سنت کہاں پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجری میں اپنے گھر میں نماز پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلکل عادت شریفہ رہی تعقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہا کہ اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں میں سنت اور نوافل کو عدا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ہمیں اُڈتی سمجھ میں آتی ہے ہم سمجھتے اپنے گھروں میں نوافیل ادا کرو باقی فرض اور سنتیں مسجد میں نہیں صرف فرائز جو جماعت سے ایمان کے ساتھ پڑھی جائتی وہ فرض ہے جو مسجد نہیں پڑھی جائے گی سنتیں اور نوافیل یہ دونوں گھروں میں پڑھی جانی چاہیے حتن مقدور جب ایک شخص فرض نماز سے پہلے اپنے گھر میں سنت کو ادا کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مسجد تک جب آئے گا تو کس حالت میں آئے گا بنا وضو آئے گا وضو کے ساتھ آئے گا گو یہ کہ وضو ایک وضو بنا کر مسجد کی طرف بڑھنا ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جارہی ہے صحیح بخاری قدیس ایک ایک گناہ معاف کیا جا رہا ہے ایک ایک درجہ گناہ لکھیا جارہا ہے ایک ایک قدم پر نیکیاں مناہ کی معافی درجے کی بلندگی یہ فائدہ ہوتا ہے گھروں کو قبرستان نہ بھرانے سے ہم سارے کام مسجد سے جوڑتے جیسے ہی بہار آتے ہیں جھوڑ بھی شروع جاتا ہے دھوگا بھی شروع جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے وہ دین ہے وہ عبادت ہے وہ دین کا حصہ ہے یہ باقی ساری دنیا ہے ایسا نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسجد میں آئے فجر کی دو رکعت فرض نماز پڑھائی رکعت فرض نماز پڑھائی